ایجی ایم چی شملہ میں ایک پورا سفائی کرمچاری نے سپری وائزر پر کٹا تان دیا کٹا دیکھ کر سپری وائزر جان بچا کر بھاگا شور سنکر لوگ موقع پر پہنچے تب تک اروپی موقع سے فرار ہو گیا تھا یہ گھٹنا رویوار صبح ساڑھے سات بجے کے قریب ایجی ایم سی پریشر میں ہوئی سپری وائزر کو لگا کہ اس پر ایک فائر کیا گیا ہے جس سے وہ بال بال بچ گیا لیکن پولیس کو شروعاتی جانچ میں موقع پر ایسا کوئی بھی شاکش نہیں ملا جس سے گولی چلنے کی بات صحیح ہو پولیس ندو پہرباد اروپی کو رام نگر کے جنگل میں دھرد بوچا اروپی کے پاس سے فلحال کٹا نہیں ملا ہے جس کی تلاش کی جا رہی ہے کٹے کی جانچ کے بعد ہی صاف ہو پائے گا کہ اس سے گولی چلی ہے یا نہیں اروپی نے پوزتاج میں بتایا کہ اس کا مقصد گولی چلانا نہیں تھا وہ تو ڈرانے کے مقصد سے آیا تھا سپریوائزر نے کہا کہ وہ صبح قریب سات بجے آئی جی ایم شیر میں ڈیوٹی پر پہنچا تھا کاریلے میں اس سے پہلے ہی اروپی وہاں موضوع تھا اروپی نے سپریوائزر سے بات کرنے چاہیے اسی بیچ اس کا فون آ گیا سپریوائزر نے اسے بیٹھنے کی بات کہہ کر باہر فون سننے کے لیے چلا گیا اسی بیچ جب وہ فون سن رہا تھا تو اروپی پیچھے سے آیا اور ہاتھ ہپائی کرنی شروع کر دی سپریوائزر نے بتایا کہ جب اسے روکنے کا پریاس کیا تو ساتھ لائے بیک سے کٹا نکال لی اچانک کٹا دیکھنے کے چلتے ہوئے سہم گئے اور اپنے کمرے کی اور بھاگا آفیس کے کمرے میں بھاگ کر پہنچا اور دروازہ بند کر کے اپنی جان بچائی اس گھٹنا کے بارے میں پولیس کو سوچت کیا گیا ہے سوہ آٹھ بزے کے قریب پولیس اسپتال آئی اور تبتیش شروع کر دی ڈی ایس پی ہیڈ کوئیٹر پرموت شکلہ کا کہنا ہے کہ اروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے پوشتاش میں اس نے کہا کہ گولی نہیں چلائی اس نے ڈرانے کے لیے کٹا نکالا تھا موقع پر تبتیش کی گئی تو وہاں گولی چلنے کا کوئی شاکشن نہیں ملا ہے موقع پر کرمچاریوں کے بھی ویان درس کیے گئے ہیں انہوں نے بھی کسی دھماکے کی آواز نہیں سنی تھانہ صدر میں معاملہ درس کر پولیس ہر پہلو کی تبتیش کر رہی ہے